موسیقی سی آل ویڈاؤٹ لکنگ ہی آل ویڈاؤٹ لسننگ انٹیسپیٹ ویڈاؤٹ بینگ پریزمشیس گائز یہ ورڈ ہے نائنٹین سینچوری کے سب سے بڑے ہوتیلیر سیزر ریڈز کے فرنڈز اگر آپ کو اسٹرگل کی صحیح ڈیفینیشن کو جاننا ہو تو آپ سیزر ریڈز کے بارے میں ان کی بائیوگرافی پڑھ سکتے ہیں فرنڈز اکثر ہم لائف میں اپنے سٹرگل سے بھاگنے لگتے ہیں اور نراش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں مگر آج ہم ایک ایسے سکسیت کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنی محنت اور قابلیت کے دم پر ہوتل انڈسٹری میں اپنا ایک الگ نام بنایا فرنڈز سیزر ریڈز کی ذرنی ایٹین فیفٹی میں سیزر لینڈ کے ایک گاؤں نیدر والد سے شروع ہوتی ہے جہاں وہ تیرے بچوں کے گریب پریوار میں سب سے چھوٹے تھے بچپن سے ہی انہیں آرثک تنگے کا سامنا کرنا پڑا تثہ بارہ سال کی عمر میں انہیں سیاؤن کے جی سیوٹ کالیج میں بھرتی کیا گیا اور پندر سال کی عمر میں وہ ان کے آرٹسٹک نجریے کے کارن انہوں نے برک کے ایک ہوتیل سے سومیلئر کے روپ میں اپنی ٹریننگ شروع کی مگر کچھ سمائے بعد انہیں وہاں کی نہیں کارنوں سے نکال دیا گیا تثہ واپس سے وہ ایک چرچ میں سندرکشک کے روپ میں کام کرنے لگے مگر ایٹین سکسٹی سیون میں انہوں نے اپنا بھاگ گیا پیریس میں آج مانے کا سوچا پیریس میں اس وقت فرانکو پرشن وار چل رہا تھا پر انتو اس ماحول میں اسے خود کو نکھارنے کا موقع ملا اور انہوں نے جلد ہی ایک بیسٹرو میں ایز ای ویٹر کے روپ میں نوکری شروع کری ایٹین سیونٹی ٹو میں انہوں نے ہوتل اسپلینڈڈ میں فلور سرور کے روپ میں کام کیا جو اس میں پورے یوروپ کے سب سے لیوش ہوتلز میں سے ایک تھا جہاں انہوں نے کئی سارے امیر اور سیلف میڈ امریکن سے ملنے کا موقع ملا جنہوں نے ریڈز کو کافی پربابت کیا ایٹین سیونٹی ٹو میں ریڈز نے گرینڈ ہوتل میں ایک مینیجر کے روپ میں ریسٹروینٹ کا سنچالن کیا تثہ سالوں تک کئی ہوتلز اور ریسٹروینٹ کو اوپریٹ کرنے کے بعد ایٹین ایٹی میٹ میں ریڈز نے فیمس شیف ایگسٹو ایسکوفیر کے ساتھ مل کر کئی ریسٹروینٹ کو اوپن کیا جس میں سے جرمنی کا بیڈین بیڈین اسٹیل بھی سامل ہے تثہ کچھ سمائے بعد ریڈز کو لنڈن کے سیوائے ہوتل میں جنرلن مینیجر کے روپ میں اسٹیبلش کیا گیا تثہ انہوں نے ہوتل کو کافی پروفٹ دیا اور اپنے ہائزین اسٹینڈرڈ اور سرویس اسٹینڈرڈ کوڈز کے دم پر ہوتل کو ایک نئی پہچان دی اب ریڈز کافی چرچت ہو چکے تھے اور ورلڈ وائیڈ ان کا سکہ چلنے لگا تھا تثہ آخر میں انہوں نے ایٹین نائنٹی سکس میں ساؤتھ آفریکن انویسٹر الفریڈ بیلٹ کی ہیلپ سے ریڈز ہوتل سنڈیکیٹ کی ستاپنا کی جو کافی سیکسیسفل ثابت ہوا تثہ نائنٹین زیرو فائیب میں انہوں نے لنڈن کے ریڈز ہوتل کی ستاپنا کی تثہ بعد میں سپین کے میڈریڈ میں بھی کئی ریڈز چین ہوتل کی ستاپنا کی سکسس کی چرم پر پہنچنے کے بعد ریڈز نے آخر ریٹائرمنٹ لینے کا نرنے لیا نائنٹین زیرو فائیب میں انہوں نے ریڈز ہوتل ڈبلپمنٹ کمپنی تثہ نائنٹین زیرو سیون میں کارلٹن ہوتل کمپنی سے ریٹائرمنٹ لیا اور انہوں نے اپنے جیون کے آخری پل سوزی لینڈ کے اپنے گاؤں میں ہی بتائے تطہہ اکٹوبر 1918 میں ان کا سورگواس ہو گیا گائز اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس پہ کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو ویڈیو میں